بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی وصحابی اجوائن اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا ملسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹو ایویون آج انشاءاللہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک میں بات کرنے والوں اور بہت سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اس ٹاپک کو مزید ایکسپین کیا جائے کیونکہ اس ٹاپک کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور ان فیکٹ زندگی کے مشکلات کو فائٹ کرنے سے بہت گہرا تعلق ہے اور میں تو کہوں گا بلکہ اوورال ہمارے سیکسس سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ توحید کا ایک بہت امپورٹن انگریڈینٹ ہے بلکہ اس کے بغیر تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور ٹاپک ہے توقل اپنے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا اور ماشاءاللہ اس میں یہ کہ میں اکثر بات کرتا ہوں اور اس کونسپٹ کے بغیر تو میں کہتا ہوں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سبحان اللہ یہ ہمارے لیے تو ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ ہماری سکینت کا باعث ہے ہمارے مائنڈ کی سسٹینیبیلیٹی کا باعث ہے آپ کو بتا ہے کہ ویسٹن سوسائٹیز میں کتنی ڈپریشن ہے سب سے ادھا ڈپریشن اکارڈنگ ڈو سٹیٹسٹکس ہے ہی گارڈلیس سوسائٹیز میں جیسے کہ یہ سکینڈینیوین کنٹریز ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کا ایمان چلا گیا اور وہ واحد ایک ہوپ اور وہ توقل والی فیلنگ جب چلی گئی ٹرسٹ ہی اٹھ گیا ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے تو پھر پیچھے بچا گیا تو الحمدللہ ہم لکی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اپنا تعرف کروایا اللہ تعالی نے ہمیں توقل کے بارے میں بتایا اللہ تعالی کے پرومیسز قرآن میں درج ہیں اور سبحان اللہ وہ پرومیسز کتنی انگزائیٹیز اور کتنی ڈپریشنز کا علاج ہیں اور کتنے ان وعدوں میں ایک راحت ہے اور کتنے ان پرومیسز میں ایک ہیپینس ملتی ہے الحمدللہ فور ایبریتنگ اور الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو ایک اور وجہ ڈسکس کرنے کی یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے بڑے سوالات ہیں توقل کے حوالے سے اور بڑی کنفیوزن بھی ہے نا کیونکہ ایک طرح ویسٹن کونسپٹس ہیں ویسٹن کونسپٹس آف سیکسس میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنس کہ تم ہی سب کچھ ہو تم ہی کر لوگے اور دبا کے کونفیڈنٹ ہو اور سپر ڈپر کونفیڈنٹ ہونا چاہے بندے کو اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھنی چاہیے اپنی چال ایسی رکھنی چاہیے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ چیزیں درست ہیں ان کا رول ہے سیکسس میں ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں میں نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے پریکٹس بھی کیوں لیکن دوسرا ایک کونسپٹ ہے کہ نہیں بس کچھ بھی نہ کرو اور بس توقل ہی کرو اور ہے فیتھ ان اللہ اور بس اللہ تعالیٰ سب سنبھال لیں گے تو یوت کے سوالات ہیں کہ ویٹس تا موڈرائٹ وک کریں کیا بڑی تھن لائن ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر رلاع اتنا کرنے لگیں اپنے اوپر اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں جیسے اللہ نے کہا نا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بھول جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھولا دیا یہی لوگ فاسق ہیں تو ایسا نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری ایگو اتنی انفلیٹ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو لٹرلی خدا سمجھنے لگیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں یہ بھی قرآن میں اللہ نے منشن کیا جیسے کہ سورہ الالق میں بھی اللہ سمجھتا ہے کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی لیمٹس کر جاتا ہے حدیں پار کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سویشنٹ ہے یہ اگلی آیہ میں اللہ نے بات کی تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لگیں تو بڑی تین لائن ہے انویسٹن کانسپٹ میں توقل والی چیز کچھ نہیں ہے نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی کانسپٹ ہے نہ روحانیت کا کوئی کانسپٹ ہے تو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ توقل اندر ریال سنس ہے کیا اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہر مسلمان کو توقل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبانہ و تعالی کی ذات میں تو میں تھوڑی سی آؤٹلائن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے we'll define توقل ڈیٹیل میں دیکھیں گے سکولرز کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ رہنمائی لیں گے توقل ہے کیا پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ why اللہ deserves to be trusted most اللہ سبحانہ و تعالی کیوں اس بات کا حق دار ہے کہ سب سے ادھا اس کی ذات پر trust کیا جائے پھر ہم کچھ basic functions of توقل دیکھیں گے اس کے فوائد دیکھیں گے benefits دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں qualities وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی پہ توقل کیا and what were the outcomes ان کے اس behavior کی یہ دیکھیں گے اور پھر finally ہم discuss کریں گے practical ways how to boost our توقل in اللہ سبحانہ و تعالی so انشاءاللہ آپ لوگ ready رہیں for a very heartwarming lecture انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں so let's start انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کچھ pictures میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھئے یہ pictures سے ہمیں کچھ figures یاد آتے ہیں قرآنک stories یاد آتی ہیں جیسے کہ پہلی picture ہے آگ کی picture اور یہ picture دیکھ کے فوراں ہمارے ذہن میں حضرت عبراہیم علیہ السلام آئیں گے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے he was very calm and composed اور even فرشتے آئے ان کی help کرنے جبرہ علیہ السلام آئے تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے ابن عباس ارسطلہ انہو کہتے ہیں before being thrown into the fire صحیح بخاری میں ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توقل کرتا ہوں اور وہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لئے تو سبحان اللہ یہ ان کا توقل تھا اور even جبرہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لئے اللہ کافی ہے مجھے آپ کی help نہیں چاہیے پھر دیکھئے یہ well نظر آ رہا ہے تو well کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضر یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توقل کی کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کوئے میں اور کیا ان کے ذہن سے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے obviously کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو solution نہیں ہے اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں تو ایک stuck situation یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے لیکن دیکھیں اس time پہ اس well میں توقل نے ہی فائدہ دیا اور آپ دیکھیں پھر story rest of the story اللہ نے انہیں کیسے grow بھی کرایا بچایا بھی اور پھر king of Egypt بھی بنے تو یہ especially story اس کے لئے بہت زبردست ہے اور اس انسان کے لئے جو stuck ہے کسی situation میں پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام سبحان اللہ اگر یہ تو بہترین story ہے اس انسان کے لئے جو totally darkness میں اور اسے نظری کچھ نہیں آ رہا totally stuck ہے تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ دا کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لئے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور distress کو دور کرنے والی دعا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر relief سے ہر distress سے انشاءاللہ سوری ہر distress سے اس کو جو ہے وہ relief دے گا تو یہ picture پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے picture ہے اس میں ایک ندی میں ایک basket ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے تو یہ obviously آپ کے ذہن میں فوراں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توقل تھا اس مدر کا یعنی it is unbelievable یہ ایک to be honest اگر اس کو material نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک foolish act ہے لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی guarantee پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا اور پھر دیکھیں کہ rest of the story you know کہ یہ یہ جو ہے basket فیرون کے محل تک پہنچ گی اور موسیٰ علیہ السلام کی پروش پھر وہاں پہ ہوئی تو سبحانہ اللہ یہ ہمارے سامنے قرآنک stories ہیں اور پھر یہ ایک اور picture آپ کو نظر آ رہی ہے خاتون جو ہے وہ wilderness میں ہیں mountains ہیں desert ہے banjar area ہے تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجہ جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت lessons ہیں توقع کے میں آپ کو detail میں بھی بتاؤں گا تو سبحان اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی stories ہیں ان سب میں ہر نبی ہر character کا توقع واضح نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے اس لئے یہ stories ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی stories ہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ stories ہم آپ کو اس لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو تو ان stories پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ اب ہم definition پہ آتے ہیں تو دیکھیں the word التوکل is derived from the word وقالا which literally means to entrust something with someone وقالا جو ہے جو اس کا root word ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا اور to put him in charge of a matter یا اس کو in charge بنا دینا رکھوالا بنا دینا کسی matter کا کسی کام کا اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ trust کرنا اس پہ rely کرنا in short یہ جو ہے وہ وقالا کی ایک definition اور توکل کے concept سے یہ تینوں چیزیں ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں التوکل علاللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on اللہ سبحانہ وطالہ alone reliance یعنی کہ truthful reliance sincerity کے ساتھ دل کے ساتھ submit کرتے ہوئے total reliance اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی ماملے میں تو یہ التوکل علاللہ ہے الوکیل اللہ سبحانہ وطالہ کا ایک نام ہے الوکیل کا مطلب ہے the guardian the disposer of affairs اور یہ جو reliance ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm getting the provisions defeating the enemies curing the sickness etc یعنی یہ جو reliance ہے ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور دیکھیں یہ ہمارے اقائد کتنے کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے یا ہمیں بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے ہمارے معاملات رکھ چکے ہوئے ہیں دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایفیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ وطاللہ کی طرف سے ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو ریزلٹ اچھا ہی ملے گا لیکن آپ پہلے سے در جائیں گے پہلے سے یہ سوچنے لگیں گے چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا یا فلانہ بندہ اس نے میرا رز روک دیا اللہ معاف کرے اس کی وجہ سے معاملات بگڑ تو یہ میں سمجھتا ہوں توقع میں کمی ہے تو بہرحال اللہ الوکیل ہے اور اس پر ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے وہی ہے جو رزق دیتا ہے وہی ہے جس سے رزق لینا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ وطاللہ پہ وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے بغیرہ بغیرہ سبحان اللہ یہ التوکل اللہ کی definition ہے پہلی بات کہ توقل کی manifestation کیا ہے یا اس کو آپ پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں کہ آپ اپنے دل کو train کریں اپنے mind کو train کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے یہ پہلی چیز ہے اور to consider him sufficient for you as a reckoner یہ دوسری چیز ہے اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے اور he is the disposer of all affairs وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں وہ الغنی ہیں اور وہ ذات ہے جو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے اور اللہ کا ایک نام ہے القدیر کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاوں میں واسطہ دے کر تو وہ ہر چیز پر توقل بہترین جو ہے یہ قوالیٹی ہے مومنین کی اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری قوالیٹی ہے مومنین کے کیونکہ اس کے بغیر فیت کمپلیٹ ہے ہی نہیں اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے دل کی مضبوط کی آپ کی پرسنیلیٹی اتنی مضبوط ہے اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اس کو ریلیف ملنے کے لیے دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے توقل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے سکون میں آ جاتا ہے سبحان اللہ سیرینیٹی چھا جاتی ہے اس پہ کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی ارضی اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کوٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے اور بس ای ریلیو ان اللہ اب اللہ سنبھال لے گا تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا اس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متوکلون جو توقل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے سو ایک اور امپلیکیشن توقل کی ہے ٹرسٹنگ ان اللہ پرومیس اور گارنٹی اللہ کے وعدوں پہ اللہ کی گارنٹی وں پہ ٹرسٹ کرنا اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا آپ دیکھیں اور سب سے jahat خالص ریلیشن ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے husband wife کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے بلکہ محمد نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں بیٹے کو بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی مطلب ماں ہے نا یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا سبحان اللہ تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے بزنس ٹرانزیکشن پہ آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے لیکن سبحان اللہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں اور اپنے خالق کو جس نے پیدا کیا اس کو ایک ویشن سے نکال دیں یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا بہرحال اس کے علاوہ توقع ہی جو جسم ہے وہ پورا دین ہے اور اس جسم کا جو سر ہے جو ہی ہے وہ توقع ہے یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توقع پہ کھڑا ہو ہے مثال اصل میں یہ توقع نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکلا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فور نیم سیکھ مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توقع میں کمی ہے اس یہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہ بھی ایک سکولر کا کوٹ ہے کہ توقع کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے توقع کے ساتھ آتی آجزی کہ اس چیز کی آجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بی بے بے بس ہو جاتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے اب آگے اللہ مالک ہے تو جب ہم اللہ پہ توقع کریں گے تو ہمارے اندر ایک آجزی آئے گی اور اس آجزی کا بڑا فائدہ ہے دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹن جو کونسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسٹ کونفیڈنس میں کہ جب بندہ کہ جی میں تو بلا ہوں اور اوور کونفیڈنٹ ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانس ہیں لیکن اگر آپ میں آجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے جیسے سلمان نے کہا تھا اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ عزت دیتا ہے اللہ زلت دیتا ہے تمام کی تمام کنجیاں خزانوں کی اللہ کے پاس ہے تو بس اللہ کی طرف سے تو پھر آپ میں آجزی آئے گی اور آجزی بہت اچھی چیز ہے پھر ہے سیڈنس وید ریفلیکشن کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پر تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے اور وہ سیڈنس that سیڈنس is good that سیڈنس will be a catalyst for the person وہ اس کے لئے ایک ماملات کو اسلام کے مطابق چلائے کیونکہ انسان کوئی ریالیٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن اس سیڈنس کو catalyst بنا کے آپ نے پلیننگ کرنی ہے wisdom کے ساتھ حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگ ہے اس حوالے سے تو توقل سے ہم نے سیکھا کہ آج دی آتی ہے اور انسان ریالیٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اور پھر انسان پلان کرتا wisdom کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور حکمت اللہ سے مانگ نی چاہیے اور at the end اسے خوشی ملتی ہے for the sake of اللہ کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام معاملات سنبھال لی ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے تو یہ توقل کے آپ کہہ لیجئے outcomes ہیں some of the ingredients of توقل پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں the root of توقل is reliance and dependence یہ must ہے must prerequisites ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں تمام معاملات میں تو جو جملہ ہے وہ آپ کے actions سے manifest اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ آپ کے actions بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ واقعی اللہ پہ rely کرتا اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے actions بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے دوست اور میں نے ان کی company میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توقل کو بہت لرن کی ہے یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی طرح اللہ مالک کوئی نہیں اللہ سنبھال لے جی اللہ نے دینا تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزہ ہاتھ ہے ماشاء اللہ تو ان کے actions بھی بتا رہے ہوتے کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ rely کرتے یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخار یہ نشانی ہے آپ action سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ rely کرتا ہوں نیکی مطلب نا تڑپ اللہ سے discuss کروں اللہ کے پاس جاؤں اللہ کے آگے گڑ گڑ آؤں ہر معاملے سے پہلے یا اللہ تو گائیڈ کر دے یا اللہ مجھے نہیں بتا بتا دیں یا اللہ تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں اللہ پہ توقع بڑھانے کے سبحان اللہ اور اللہ اسے آجز رہ رہ کے چلنا اور بین کانشیس آف اللہ مجھے نہیں پتا بس مجھے گائیڈ کر دیں اور دوسرا dependence یعنی آپ کی life اس بات کی قاسی ہے کہ آپ اللہ پہ dependent ہیں اور آپ کے تمام معاملات اللہ پہ dependent ہیں اور ہم سب dependent ہیں تو ریلائنس اور dependence یہ انگریڈینٹس ہیں توقع سو توقع سب سے پہلے belief آف دی ہارٹ اور اس کے بعد dependence اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے یا میں صرف اللہ پہ dependent کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور استخارہ کا ایک پورا concept میں نے بتایا دعا وغیرہ وغیرہ اور پھر ایکشن اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی dependent ہوں تو یہ ہیں انگریڈینٹس اوائز من وان سیڈ التوقع is of 3 ranks توقع کے تین درجے ہیں سبحان اللہ اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توقع اصل میں ہے کیا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے کس چیز کی شکایت کسی سکولر سے ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لئے بہترین ہے اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہوں اور تم اوور اپنی زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیزن ہیں ان سے راضی ہو تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے بہت خوبصورت جواب تو سب سے پہلا جو توقل کا درجہ ہے وہ محبت سبحان اللہ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا دوسرا ہے اتمنان مطمئن ہو جانا اور تیسرا ہے محبت ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہیں نہیں اللہ معاف کرے یا انسان بس اللہ ہم سب کو استقامت دے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ایمان بھی نیچرل نہیں صحابہ نکاتا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے یہاں سے جب جاتے ہیں تو منافق ہو گئے تو اللہ کے نبی نکات اگر ہر وقت یہی سٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافیہ کرتے تو انسان ہے نیچرل ہے مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توقل کی طرف واپس آنا انشاءاللہ تو شکایت چھوڑنی ہے اور اتمنان شو کرنا کہ اللہ میں راضی ہوں رضی تین بار صبح شام کہا گیا پڑھنے کے لئے یہ ہماری ٹریننگ ہے تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی کتنا وہ تکلیف دے لمحہ تھا شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں ان لوگوں کے حوالے مت کریں کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں مرسہ زیادتی کریں ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے لیکن اینڈ میں کہا کہ جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لئے نہیں کرتی تو یہ ہے سیٹسفیکشن اور تیسرا ہے محبت تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں زاہر ہے سابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا اس لئے سبر بھی بہت خوبصورت گفت ہے اور سبر اور توقع آپس میں بہت جڑے ہوئے اس لئے اللہ کو سابرین سے بھی محبت ہے اور سبر اللہ سے مانگنا چاہیے اور سبر سبر کر کے آتا ہے یہ بات یاد رکھیں سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائیں یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے یہ سبر نہیں ہے سبر ہے کہ آپ سبر پر چلے جائیں شکایتوں پر نہ چلے جائیں بلکل آپ دین سے نہ ہٹ جائیں وہ سبر کے منافع تو سبر to leave the complaint is a degree of patience satisfaction is the calmness of the heart towards what اللہ سبحانہ و تعالیٰ has decreed اتمنان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل مطمئن ہے اور دعا تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہئے اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اتمنان ملے گا یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی خدا نخصہ کسی کوئی بیماری آگئی شوق لگے گا خدا نخصہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے شوق آتا ہے اس سے نیکس ٹیپ غصہ آسکتا ہے اس سے نیکس ٹیپ ڈینائل آسکتا ہے کہ دینائل پہ چلا جائے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے صحیح سے ان کونسیپ پہ نہ آئے تو شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یا رب میں راضی ہوں بس آپ کا فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے انشاءاللہ اس پہ ہم آتے ہیں لیکن یہ تین درجات ہیں توقل کے یہ یہی جو سکولر ہیں یہ کتاب ہے اتوکل بائی ابن ابی الدنیا یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو پہلی درجہ ہے توقل کا وہ ہے شکایت ہی چھوڑ دینا وہ ایسیٹک کے لیے جو رہبانیت والے لوگ ہوتی ہیں جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں خان کہوں میں آپ کو ملتے ہیں جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدقین کا درجہ ہے یعنی وہ نیکس لیول ہے نا وہ عبادت گزار بھی ہے اور صدقین بھی ہیں صدقین کے اپنے اٹریبیوٹ سے اور جو تھرڈ درجہ پہ آ جاتا ہے جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دو بیٹوں کو دفن آیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا لیکن وہ اللہ کی رضا پہ ناصر راضی تھے محبت بھی کرتے تھے پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ وطاللہ کے فیصلے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور ظاہر ہے ان کا توقل ہی نیکس لیول تھا کہ میرا رب اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے میرا رب میرے درجات بڑھائے گا یہ رسولوں کا درجہ ہے اور اس درجہ کو بنچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ 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 انشاء اللہ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے مدارج السالقین ایک کتاب ہے امام رحم اللہ کی تو اس میں وہ فرماتے ہیں the condition of the one who relies on اللہ is like the condition of the one who is given a درحم by a king then it gets stolen from him so the king says to him i have many times as much as that so don't worry when you come to me i will give you from my treasures much more than that سبحان اللہ ابن القیم کتنی خوبصورتی سے simple طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائے کرتا ہے توقل کرتا ہے وہ فکر نہ کر اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم موجود ہیں تو میں اور بھی دے سکتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا لیکن condition یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی اگر وہ بندہ king پہ یقین رکھتا king کی سچائی پہ اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو پھر definitely وہ sadness کی طرف نہیں جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے تمام مقصد اس ہوتی ہے سوسائی کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن imagine کہ وہ king جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے تو اس سے مانگیں یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا یہی تو موقع ہے سبر شو کرنے کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے مجھے نہیں سمجھ آپ کو سمجھ ہے مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے اللہ آپ کو سب پتا ہے سب نظر آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سبمیٹ کرتا ہوں آپ کے فیصلے کے آگے لیکن مجھے اس سے بہتر آپ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وائی امی سلم آ غالبا حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے تو ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہزبن فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی انہ لیلہ وانہ الی راجعون اللہ موجود نی فی مصیبت واخلف لی خیرن منہ اور ہے تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان اللہ سے مانگ تو بہرحال بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے اس سے بہت بہتر یہ ہے توق کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توق اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دیں یا وہ مجھے دکھا دیں تو یہ اصل میں توق کی true manifestation ہوگی next میں discuss کرنا چاہوں گا کہ توق بہت detail میں ہم لوگ کو سمجھ آگیا کہ اس کے ingredients کیا ہیں اس کی requirements کیا ہیں prerequisites کیا ہیں اس کا ایک deep meaning کیا ہے اور practical manifestation اس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے three types of یقین قرآن میں آئے ہیں number one ilm 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 یقین یقین بیسٹ آن سین اور تیسرا یقین حق یقین یہ ہے یقین بیسٹ آن فیلنگ تو قرآن مجید میں تین یقین آئے ہیں پہلا یقین ایسا یقین جو knowledge کی بیسٹ پہ آتا ہے یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا knowledge آجاتا ہے آپ کا knowledge upgrade ہو جاتا ہے تو آپ زمائشیں نہیں آئیں گی زندگی میں loss نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا آپ کو علم یقین کیسے آئے گا آپ کو کیسے knowledge آئے گا آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور آپ کو اللہ کیسے آئے گا سبحان اللہ آپ کو توقع کیسے build ہوگا تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا آپ کو ایک knowledge آتا ہے آپ experience سے learn کرتے ہو آپ یقین قائم ہو جاتا ہے یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو دوسرا ہے این یقین یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے اللہ جب آپ دیکھ لیتے کسی چیز کو پچھلا تھا جب آپ کو knowledge آ جاتا ہے کسی چیز کا رائی میبی قرآن سے knowledge آ جاتا ہے ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہے این یقین جیسے اللہ نے کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے سے توقل آئے گا ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جو ان کو نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پر توقل کرتے وے ٹھیک ہے اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے وے اور پھر جو ہے وہ حق یقین ہے کہ یقین بیسٹ آن فیلنگ یہ پیورلی اللہ کا گفت ہے اللہ تعالی ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات وے اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے استخارے کا بہت بڑا ریزلٹ یہ ہے استخارہ کرنے استخارہ دو نفل پڑے جاتے ہیں وضو کیا دو نفل پڑے اور اس کے بعد دعا استخارہ کی یہ لمبی دعا ہے سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ یہ پڑھی جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں رکھتے دعا پڑی جائے کسی سے استخارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے ٹھیک ہے تو سبحان اللہ یہ تین جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توقع کے لیے نمبر ون علم یقین یقین بیسٹ جتنا توقع کے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توقع کیا اور اس کا ریزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے کسی بندے کو دیکھیں گے توقع کرتے اس کی محفل میں بیٹھیں گے اس کی باتیں سنیں گے آئین یقین بڑھے گا اور تیسرا حق یقین اللہ سے دعا کریں یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں صبح سات بار شام سات بار حکم دیا گیا اس کا یہ حق یقین کیلئے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں اور پھر دعا ہم اس لئے کرتے ہیں کہ حق یقین اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین the یقین which is based on feeling تو یہ ہیں تین types of یقین کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توقع کی بات کی قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر تئیس وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ and put your trust in اللہ if you are believers indeed یعنی ایمان کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقع کیا جائے trust کیا جائے اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اَيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ the believers are only those who when Allah is mentioned feel a fear in their hearts and when His verses are recited unto them they that is the verses increase their faith and they put their trust in their Lord alone اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآنِ مجید کو سمجھنا اور قرآنِ مجید کے حوالے سے دل میں ایک عدب ہونا ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا وہ impact ہو جو impact یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک آجزی فیل کرتے ہیں ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں تو یہ یہ ہمیں practice کرنے سے یہ practice کرنے سے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے right تو even acting بھی کرنی پڑے میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو acting کرنی پڑے اچھی بات ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ humility شو کرنی پڑے گی یہ submission اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توقل کریں گے قرآن آپ کو اتنا increase کرے گا ایمان میں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا practical طریقہ ہے توقل کو مزید بڑھانے کا لیکن اس کا پھر سورہ عالم ران آیت نمبر ایک سو بائس وَعَلَىٰ لَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بِلِیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اپنا توقل کریں اپنا یقین کریں اور پھر اسی طرح سورہ عالم ران آیت نمبر ون فائیب نائن میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے فَإِذَا عَظَمْتُ فَتَوَقَّلَ الْاللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَقَّلَ الْاللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پر توقل کرو لیکن اس سے پہلے کے پری ریکوزیٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے صحابہ سے اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ استغارہ بھی کر لیا اور وہ سٹیپ لے لیا تو پھر جو ہے اللہ پہ توقل کرو اور آگے چلو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو متوکلون متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہیں عمر صلی اللہ عنہو کا یہ بہت خوبصورت کوٹ بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر صلی اللہ عنہو سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد و ترمیزی کی روایت ہے If you put your faith completely in اللہ اگر تم اللہ کی ذات پہ complete توقل کرو گے He will arrange for you your sustenance in the same way as He provides for the birds تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رسک دے گا sustenance دے گا جس طرح وہ birds کو دیتا ہے They go out in the morning with their stomachs empty and return full in the evening سبحان اللہ وہ جب صبح نکلتی ہیں یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں بیٹھی رہتی نہیں ہے نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رسک دے گا وہ ہاتھ پہر مارتی ہیں ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے تو رسک تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا لیکن نکلنا پڑتا ہے یہ بہت important ہے تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ full ہوتی ہیں تو اگر birds کی طرح اگر تمہارا توقل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا اور اسی لئے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو حریز تلانہوں سے مر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ آنا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح چڑیاؤں کی مانین تو یہ دیکھیں نا یہ یہ وہ attribute ہے birds کا کہ ان کا توقل next level ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت خوبصورت حدیث ہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہمہ لکا اسلامتو وبکا آمنتو وعلیکا توقلتو وعلیکا انبتو وبکا خاسمتو اللہمہ اعوزو بی عزت کا لا الہ الا انتا انتو زلنی انت الحی اللذی لا تموت والجن والانس یموتون بہت خوبصورت translation ہے اس کی کہ او اللہ to you i have submitted and in you i have believed اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں اسلامتو یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں وبکا آمنتو اور میں تجھی پر ایمان لائیا ہوں وعلیکا توقلتو اور i have put my trust in you only to you i have returned in repentance میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لئے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں and for you i have argued یہاں پہ مراد argued سے یہ ہے کہ میں آپ ہی کے لئے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لئے جو ہے وہ میں ظاہر ہے argue بھی کہیں کرنا پڑے oh اللہ i seek refuge with your power اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں there is no god but you آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں you are the ever living you are the ever living the one who never dies اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں جبکہ human beings اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے سبحان اللہ کتنے پاورفل ورڈز ہیں توقل کے حوالے سے beautiful mashallah اور next انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے discuss کیا توقل کے مزید ingredients کو تین قسم کے لوگ ہیں when it comes to توقل تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب آئے دوئے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توقل کے بارے میں کیا کہا ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں توقل is an action of the heart that is it can neither be obtained by the utterance of the tongue nor by the links وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توقل جو ہے یہ دل میں ایک feeling ہے اور اسی لئے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں it is the complete sincere reliance of the heart on اللہ سبحانتہ اللہ in bringing the good and driving away the evil matters of this life and the hereafter یہ complete reliance کا نام ہے کس بات کی reliance کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لئے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے ابن القیم کہتے ہیں توقل is half the religion توقل half religion ہے اور the other half is انعبہ which is to turn into اللہ in all of our affairs and in repentance اس کو انعبہ کہتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے کی سبحان اللہ تو اسی طرح some of the اسلاف used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have توقل in اللہ اور بالکل صحیح بات ہے دنیا میں سب سے مضبوط اصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توقل اللہ پہ بہت سٹرونگ ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اصاب کے ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اصاب کے لیکن نیکس لیول سبحان اللہ ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑی وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں ابھی تو آپ حضرت نو کی سٹوری پڑھیں حضرت ابراہیم کی پڑھیں کیا سٹرونگ بندے تھے حضرت محمد کی سیرہ اللہ اکبر اس لئے یہ توقل کا ایک فروت ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں اس اییہ رحم اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توقل میں فیث بھی ہے توقل میں خوب بھی ہے توقل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائٹ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا میرے ایمان کی حفاظت کرے گا اسی لئے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توقل کی دعا تو کر رہے ہیں یہ انڈریکلی توقل کی مانگ رہے ہیں توقل کی دعا ہے اسی لئے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت آجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے یہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے علماء کرام نے تین قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توقل کی جب باری آتی ہے تو یہ تین قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توقل کیا تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تینک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے ہجرت دیکھ لیں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہ مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا ایک شخص کی فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہمیں ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فوٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو بتا نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں اور 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 توقع نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا اصل میں تو توقع لیا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویس کو ابینڈن کر دیں یا پڑھے ہی نا ایک سوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور اگزائم دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا اوویس ہی بات ہے بڑا مشکل ہے ہوئی نہیں سکتا ایسے تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے سیکنڈ کائن سیکنڈ کائن وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں یا کوئی استخارہ نہیں کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی اور پیور جو ہے نا وہ بیلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوت میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی دارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بیلڈ نہیں کر رہے سٹوڈنٹس میں وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے سٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بیلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توقع نہ کرنا اور اپنے آپ کو اس اب کوئی سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس پاس سے ٹھیک ہے نا تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شہر کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توقع ہو جائے کہ یہی مینز ہے بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بھی توقع کے منافع ہے رائٹ کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کر رہا ہے نا اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے اللہ چاہے تو ویسے آپ کا مسئلہ حل کرا دے لیکن اس میں پھر تیسری کٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسری کٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توقع کرتے ہیں اور مینز لینے اسے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توقع یا ٹرسٹ کر لیا جائے جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے میڈیسن اس لئے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں ایفیکٹ ڈالے گا میں اس لئے لے رہا ہوں تیرا ہی حکم ہے آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں لیکن ایڈ نی اینڈ آف دی اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا ہے تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں الوکیل کا مطلب ہے اور جیسے میں نے کہا توقل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹکم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے اور وہ اللہ سب سے اللہ کی ذات ہے اس لئے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کہی جگہ ذکر ہے سورہ عمران 173 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ أَيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنُ اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ دوز to whom ہپوکرٹس said indeed the people have gathered against you so fear them but it increased them in faith and they said حَسْبُنُ اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے یعنی ہپوکرٹس انہیں ڈرارہے تھے I think غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ عذاب بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکرٹس ڈرارہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا یہ اس چیز نے مزید انہیں increase کیا faith میں کہ ابھی تو مزا آئے گا ابھی تو بتا لگے گا اللہ کون ہے اگر مسیبت ہی نہیں آئی مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ بڑا easy ہی ہو رہی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے اللہ کو یاد کریں گے I think کہ بڑے کم ہوں گے تو اس لئے یہ ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو 28 I think it is سورہ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28 قولہ ذالکہ بینی و بینک ٹھیک ہے یہ میں ویسے ہی پڑھ لے پھر دیکھیں جی یہ سورہ قصص کے آیت نمبر 28 ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ that is established between me and you whichever of the two terms I complete there is no injustice to me and Allah over what we say is witness اللہ اللہ ما نقول وکیل تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل attribute کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا اللہ رب العالمین کو اور اللہ کو سوق دیا تمام کا تمام معاملہ سورہ نسائت نمبر 111 لہو ما سبحان اللہ beautiful یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو جو کنٹرول ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں جو کچھ بھی زمینوں میں ہیں اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں تو یہ کونسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے پھر یہ دیکھئے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توقع بیلد کرنا کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر انتیس یسعلہو من فی السماوات والعرض کل یوم ہوا فی شا ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی سے بھیک مانگتی ہے اسی لئے ہر دن اللہ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ فائنل آئیز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ریجنیٹ کر رہا ہوتا سبحان اللہ تو یہ ہے ہمارا رب اللہ سبحان اللہ اور ایسے رب پہ کیوں نہ توقع کیا جائے کیوں نہ کیا جائے اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر نائن اس میں اللہ سبحان اسی کو وکیل بناو کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین جب بھی آپ ڈاؤن ہو یہ آیات سامنے رکھا کریں ان کو نوٹ کر لیں ان کے ریفرنس ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہو خالق و خالق و خالق خالق سورة زمر آیت نمبر باسٹھ وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر یعنی trustee disposer of affairs guardian etc یہ وکیل کی definitions ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ حدیث نمبر 26 14 عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لئے دعا بھی کی ظاہر ہے اور دعا میں یہ بھی ہے یا مکلی والقلوب ثبت قلبی اللہ دین ایک ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی عطاعت پہ قائم رکھ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایس ون ہارڈ اور اللہ جب چاہے پھیر دے تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اسی لئے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ظاہرہ بنائی ہوئی جو پامدنیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے اللہ اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرے ہمیں یقین ہونا چاہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں اسی طرح سبحان اللہ یہ چپٹر سکس سرہ منافکون آیت نمبر سات میں ہے ہم اللذین یقول لَا تُنفِقُوا عَلَى مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا They are the ones who say do not spend on those who are with the messenger of Allah until they dispend وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth but the hypocrites do not understand وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمانوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مت spend کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمہام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اللہ غنی کرتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے اور اللہ تعالی انسان کو بھی گناہ دیتا ہے اور اللہ تعالی انسان کو بے تہاشا دیتا ہے اس لئے گھبراؤ نہیں spend کرتے ہوئے تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں ایمان کو increase کرنے والی آیات ہیں پھر دیکھئے نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا اِكَ رَبِّ شَقِيَا حضرت زکریہ کے الفاظ کے اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نے ہوا تُس سے دعا کر کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں سبحان اللہ ان الفاظ کو بار بار دیکھنا پڑھنا سوچنا تدبر کرنا اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم اليقین آئے گا اسی لئے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں اور پھر سبحان اللہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے سورہ یونس کے آیت نمبر تیراثی ہے قَوَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرُن جَمِيل أَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي أَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یاقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ فَصَبْرُن جَمِيل میں صبر کرتا ہوں خوبصورت صبر أَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا یوسف علیہ السلام کو اور بن یمین کو یہ پورا واقعہ ظاہر ہے یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ الْعَلِيمُ ہے الْحَكِيمُ ہے تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں پوزیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند دے اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بقائدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام سات بار یہ ورد کرے گا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم اللہ تعالی تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیئے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفکل ٹائم دیئے ہوئے ہیں اللہ will remove anything that grieves him یہ سنن ابو دعوت کی جو ہے وہ حدیث ہے تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالی ہمیں سچے معنی میں توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج انشاءاللہ اس اپیسوڈ کو ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ایک اور اپیسوڈ میں انشاءاللہ keep an eye on it میں آپ سے بات کروں گا some stories of توقل اور توقل کو مزید تھوڑا سا explore کرنے کی کوشش کریں گے we will discuss some very practical ways جس سے توقل آسکے انشاءاللہ so keep an eye on that episode till then take care of yourselves انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اپنا خیال رکھیں جزاکو اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ